بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکو نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحیون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظیم وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وانتم تنظرون من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال آنسا لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خیغ لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فأخذتكم الساعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وغللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم لن يظلمون صدق الله عزيزانِ غرامی السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ہم سورة البقرة کی آیت نمبر سنتالیس سے آج متعلق تفصیل کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اس کو روح یاد کرو نعمتی میری نعمت التي جو کہ أنعمت عليكم میں نے تم پہ بطور انعام نشاور کی وأنی اور خاص طور پہ یہ فضلتكم میں نے تمہیں فضیلت عطا کی على العالمين تمام لوگوں پر وطقو اور درو یوما اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شئیعہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جزا نہیں بن سکے گا بدلہ نہیں دے سکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً اور کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلِ اور کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نَعُنْكِ کسی طرح سے مدد کی جا سکے گی عزیزانِ گرامی پہلی بات لیے کہ یہاں سے بلکہ کچھ پہلے سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا اور اللہ نے اپنے انعامات گنوا ہے اور ان کا جو رویہ تھا ان کی جو حرکات تھیں وہ ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں میں نے یہ انعام کیا بدلے میں تم نے یہ رویہ اختیار کیا آپ غور صرف سنتے جائیے اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت گنواتے جائیں گے اور جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا وہ بتاتے جائیں گے اور اس سب کے نتیجے میں آخر میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے تمہیں امامت سے ہٹا دیا قائلی بات بتائیں فضلتکم علی العالمین تمہیں اس وقت کی پوری دنیا کی تمام قوموں پہ ہم نے فضیلت دے دی علم حق دیا جتنے انبیاء تمہاری نسل میں آئے کسی اور میں نہیں آئے تمہیں ہم نے انبیاء کے وارثین انبیاء کی اولاد بنائے امامت عطا فرمائی اس کے بعد فرمایا تم ایک فاسد عقیدے میں مرتلا ہو گئے اور یہ جو آج ہماری گفتگی ہوگی یہ جو ہم آج کا ڈیڑھ گھنٹہ متعلق کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس فاسد عقیدے پہ ضرب لگائی دا رہی ہے فاسد عقیدہ کیا ہے وَيَهْ نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاَحِبَّاؤُ ہم تو اللہ کی آل اولاد ہیں ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں ہمارا تو بنی اسرائیل سے تعلق ہے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں دنیا کی باقی ساری قوم ہمارے مقابلے میں ہیچ ہے اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ خاص خاص رویہ اختیار فرمائیں گے میں ایک بات کہنا بھول گیا بنی اسرائیل کے سارے کرتود گنوا کے ان کو امامت سے ہٹا دیا لیکن بار بار اللہ تعالی اس انداز میں گنوا رہے ہیں کہ ہم پہ چوٹ پڑ رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کا حال تو قرآن میں پڑھ رہے ہو یہ بھی پڑھ رہے ہو کہ ان کو امامت سے ہٹا دیا گیا لیکن کس وجہ سے ہم نے ان کو امامت دی وہ یہ صفات تھی اور کس وجہ سے ہم نے ان کو امامت سے ہٹا دیا وہ ان کی یہ صفات تھی اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میں وہ صفات جو امامت کا باعث ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہوں اور وہ صفات جو امامت کے زبال کا باعث ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہوں دیکھنا اگر تم میں وہ صفات آگئی جن کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کی امامت چین لی تھی تو تمہاری بھی چین لیں گے اب یہاں ایک ایسی بنیادی بات کر دی گئی کہ دیکھو میاں آخرت میں ہم کوئی فرق نہیں کیا کرتے کسی گروہ میں کسی قبیلے میں کسی قوم میں ایک فرد دوسرا فرد تم میرے پاس اب اکیلے اکیلے آگئے ہو نا جیسے پہلی مرتب میں نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا ہر شخص تنہا تنہا اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار اور اپنے اپنے اعمال کے جواب دہی کرے گا کوئی یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کر دیجئے کیونکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کا باپ ہوں یہ نہیں چلے گی اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب صاحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی کہ یا فاطمہ اعملی 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 اے فاطمہ خود اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اس غرے میں نہ رہنا کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو یہ بات تمہارے کام نہیں آئے گی یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک جو فاسد عقیدہ چلا آ رہا تھا یہود کے زمانے میں اور نصارہ میں آکے تو وہ بہت ہی پختہ ہو گیا فاسد عقیدہ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم خاص لوگ ہیں خاص گروہ ہیں خاص قبیلہ ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے پتنی کتنی محبت سے پیدا کیا ہے اور باقی مخلوق کو پتنی کس انداز میں اور کس موڑ میں پیدا کیا ہے ہمیں تو وہ بہرحال معاف کر دے گا مائے یہ بات غلط ہے یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے یہ شیطان کی چال ہے وَتَّقُوا يَوْمًا اس دن سے ڈرتے رہنا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے جزا نہیں بن سکے گا کہ صدا میرے والد صاحب کے روزے کم پڑھ رہے ہیں تو میرے روزے ادھر منتقل فرما دیجئے ایسا نہیں ہے فاسد عقیدہ کیا تھا اور اس کی کلمینیشن کیا ہے اس کا نکتہ اروج کیا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ نے اکیلے نے سلیب پہ لٹک کے پوری انسانیت کو چھڑا گیا علامیہ تو چھوڑنے کے موڑ میں تھے نہیں نعوذ باللہ وہ تو ظالم ہیں وہ تو نسل در نسل انسان کا جرم جو ہے حضرت عاظم کا گناہ جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل منتقل کرتے چلے گئے اب ایک شخصیت ایسی رحمان و رحیم پیدا ہو گئی جس کی رحمت اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ اس نے آکے اپنے سر کی گربانی دے دی جو کام علامیہ سے نہیں ہو سکا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے کر دیا اور حضرت عیسیٰ نے آکے انسانوں کے تمام قتل چوری خون ڈاکے اغوا بدکاریاں سب کا کفارہ ایک اپنی گردن سے دے دیا وہ گردن کتنی مضبوط ہوگی کتنی بڑی گردن ہوگی کہ کروڑ ہا کروڑ قتل کے لیے ایک گردن واہ عدل ہے تمہارا ایک شخص نے سیکنوں قتل کر دی ہے ہزاروں قتل کر دی ہے اب چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو گیا اس لیے اس کے ہزاروں قتل ماف ہو جائیں گے اس ایک کفارے کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ نے پنی گردن کا دے دیا یہ بھوڑا عقیدہ جو ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی میرے سارے گناہوں کو کفارہ حضرت عیسیٰ نے دے دیا اور کفارہ پہلے سے ہی دے دیا گناہت میں کروں گا دوہزار سال بعد لیکن کفارہ وہ میرے گناہوں کا پہلے ہی دے دیا انہوں نے رفعہ حاجت میں آج کروں گا اس لنجا دوہزار سال پہلے ہو گیا کیا مصیبت ہے کیا مصیبت ہے انسانی عقل کو کیا ہو گیا ہے اتنا فاسد عقیدہ ہے کرے کوئی بھرے کوئی فرمایا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت مشکت کوشش کی ہوگی کسی دوسرے کی کوشش اس کی کوشش میں آکے شامل نہیں ہوگی عدل کے خلاف ہے مایہ اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جزا نہیں بن سکے گا اور کسی کی طرف سے کسی کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی سفارش کرنے کے لیے بھی فرمایا بڑے عذاب ہوں گی اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلِ اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا میں نے تو اتنی دیگیں پکائی تھی میں نے تو اتنی مسجدیں بنوائی تھی اور باق فوت ہو گیا اور میں اس کے پیچے ایک ہزار دیگیں پکوا دوں اس کے لیے اتنی مسجدیں کھڑی کر دوں اتنے مزارات پر چادریں چڑھا دوں یہ محکمہ ہی علیہ دا ہے وہ محکمہ ہی علیہ دا ہے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا يُنْسَرُ اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آسکے گا دنیا میں یہاں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی اس کی زمانت کے لیے آ جاتا ہے کہ ایسا اب زمانت پر رہا ہوگا وہاں یا نہیں ہوگا کوئی کسی کے بدلے میں زمانت نہیں دیسا سفارش کوئی کرنے آ جاتا ہے تو ماہر نہیں ہوگی کوئی اس کے لیے جرمانت دینے آ جاتا ہے ایسا اب اتنا جرمانہ لے لو اس کی جان چھوڑ نہیں ہوگا کوئی زبردستی آکھ اس کو حملہ کر کے چھڑوا کے لے جاتا ہے مدد نہیں کوئی کر سکے جتنے جتنے طریقے ہیں دنیا میں تم نے مجرموں کو چھڑوانے کے لیے اختیار کر رکھے ہیں یہی سارے طریقے ہیں سارے گنوا دیئے کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے اعمال کی خود خبرگیری کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ توجہ ہوگی اور کیا وہ تلاوت ہوگی اور کیا وہ منظر ہوگا ایک دہاتی آیا بددو آیا اور آپ نے یہ آیت پڑا یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ سورہ جلزال کی ہے جو کوئی نیکی کا عمل زرے کے زرے کے برابر بھی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا عمل سامنے موجود ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا جو کوئی کسی زرے کے بھی زرے کے برابر برائی کرے گا اللہ کیا محفوظ ہوگی وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اب ٹوٹ گئے نہیں یہ سارے فاسد عقیدے وسیلے توسط جھوٹی شفاعت شفاعت کا جھوٹا عقیدہ ایک دوسرے کے بدلے جان چھڑوانے کا عقیدہ اسے برکستی کہ اب آگئے جی فنا اللہ کا حاج مرور کے چھڑوا لیا ایک مولی صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت اسرائیل نے جانے قبض کر لی مار دیئے حضرت شیخ عبدالقاض جنانیہ انہوں ساری ہزاروں جانے ہی چھڑوا دی وہ مارے برطن کو زور سے ہاتھ مارا اور جتنی جانے وہ تھی حضرت جب اسرائیل نے قبض کی ہوئی تھی وہ ساری ہی چھڑوا دی مزار حضرت اسرائیل ہاتھ ملتے رہے گئے اللہ تعالی مو دیکھتے رہے گئے کیا عقیدے پائے کیا دین پائے عزیزانِ گرامی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ دین ہے اور اللہ کی ذاتِ گرامی ملک الملوک ہے وہ اصل بادشاہ ہے اصل صاحب اختیار ہے اور تمام بندے خواہ وہ اولیاء ہوں خواہ وہ انبیاء ہوں یا رسو یا غسل ہوں اللہ کے سامنے عبد ہیں بندے ہیں غلام ہیں مانگنے والے ہیں اور اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ شفاعت کے لیے زبان کھوڑ سکے وہ جو شفاعتِ کبرا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ بھی براہ راست شفاعت نہیں فرمائیں گے طویل سجدہ کر دیں گے پھر سجدہ کے دوران جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ شفاعت فرمائیں گے انسانی ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ مروڑ کے اللہ سے زبردستی کچھ کروا لیا جائے تو قاضرِ مطلق نہ ہوا تو بچوں کی کھیل وہ کوئی آپ لوگوں کا کوئی گیا گزرا کوئی سیاسی لیڈر ہو گیا اور آگے دیکھئی ہے اب یہاں ایک اور اہم بات آ رہی ہے منی اسرائیل پہ ایک اور نعمت کا اظہار وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونِ اور وہ وقیاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فِرْعَونِ سے نجات دی فِرْعَونِیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی فِرْعَونِ حُکومت سے فِرْعَونِ لَشْكَر سے فِرْعَونِ قَوْم سے ان کی غلامی سے ہم نے تمہیں وَبَهُتْ سَخْت عذاب میں تمہیں مبتلا رکھتے تھے وَيَسْتَحْيُنَا نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے بیٹوں کو زبا کر دیا تاکہ نسل ختم ہو عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کی غیرت کو اور تکلیف ہو اور عورتوں سے خدمت لی جائے اور عورتوں سے اپنی نسل جاری کی جائے وَفِی ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَزِيمٌ اور اس بات میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا تھی آزمائش کی امتحان تھا آزمائش یہ کہ اس نصیبت میں تم اللہ کی حضور کیسے گڑ گڑاتے ہو اور آزمائش یہ کہ موجزانہ طور پر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے رہتے ہیں تو شکر گزار بنتے ہو یا متقبر بن جاتے ہو نہ شکرے بنتے ہو یہ آزمائش تھی اور سنیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ وَعَيْهَا اپنی گود میں ہم تمہیں سمندر کی اندر سے لے کے چلے سمندر کو شکر دیا ادھر کا پانی ادھر ادھر کا پانی ادھر خوش کھو گیا اور درمیان ہم نے تمہیں گزار دیا فَأَنْ جَيْنَاكُمْ فَرَعَوْنَاكُمْ فِرَعَوْنَاكُمْ لَشْكَرْ سے ہم نے تم کو نجات دے دی وہ تمہارا پیسے پیسا کر رہے تھے تمہیں قتل کرنے کے لیے اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور یہ بات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہی جگہ جو تمہارے لیے خوشک بنا دی گئی تھوڑی دیر پہلے وہ سمندر تھا ہم نے اس کو خوشکی بنا دیا تم گزر گئے آل فرعون جب اس میں سے گزری ہم نے اسے پھر سمندر بنا دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گئے عزیزانی گرامی یہاں پھر ایک فاسد عقیدے پہ ضرب پڑ رہی ہے اور وہ میں جلت کے ساتھ آپ کے سامنے پیان کروں اس فاسد عقیدے میں ہم سب مقتلع ہیں اغرقنا آل فرعون فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا وہ انتم تنظرون تھے اور تم یہ دیکھ رہے تھے کس کو غرق کیا فرعون کے بیٹوں کو غرق کیا فرعون کی بیٹیوں کو غرق کیا کس کو غرق کیا فرعون تو بے اولاد تھا پڑھ لیجئے بائبل ساف لکھا اوپا اس کی تو اولاد ہی نہیں تو کس کو غرق کیا قرآن کس کو آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کے پورے لشکر کو فرعون کے سارے درباریوں کو فرعون کے پورے گروپ کو پوری جتھے کو آل کہہ دیا یہ لفظ آل اور آہل ایک ہی لفظ ہے یعنی یہ پرننسیشن کی بات ہے اس کو آہل بھی کہہ دیتے ہیں اور آل بھی کہہ دیتے ہیں لفظاً اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد لیکن معنی قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ کم و بیش سترہ مرتبے آیا ہے دو مرتبے تو یہیں آگئے ہیں اور آل فرعون قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے ہر جگہ اس سے مراد فرعونی لوگ ہیں جو فرعون کی تائید کرنے والے فرعونی لشکر فرعونی درباری فرعون کے ساتھی ان کو آل فرعون رہا دے اہل کا لفظ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں جب حضرت نوح تڑپ پہ اٹھے رب ان اپنی من اہلی میرے پروردگان میرا بیٹا ہے میری اہل میں سے ہے فَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقْ تیرا وَعْدَةُ وَسَچَا ہے کیا فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اَنُوْ یہ تیری اَحْل میں سے تیری آل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ یہ تو غیر صالح عمل کا سرابہ ہے تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور تمام روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ حضرت نوح کا ان کے نطفے سے سیدھا سیدھا حلال کا بیٹا تھا بد آمالی کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت نوح کی آل میں سے احل میں سے نہیں ہے تو آلِ نوح کون تھے وہ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے جو حضرت نوح کو ماننے والے تھے جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ سگا بیٹا ہونے کے باوجود فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكُ تیری احل میں سے نہیں ہے اور یہاں ایک حدیث بھی آ رہی ہے فرمایا مَنْ سَلَكَ تَرِيقِ حضرت فرماتے ہیں جو میرے راستے میں چلا فَهُوَ آلِي وہ میری آل ہے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آل اور احل کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ قرآن کے این متابق نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ایک شخص ہے وہ حضور کی نسلی آل میں سے ہے لیکن دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا تو حضور کی آل میں سے احل میں سے وہ نہیں رہے گا اس کو ہم آلِ رسول نہیں کہیں گے ایک شخص ہے وہ اپنے بدعامالی کی وجہ سے پسرِ نُحو بن گیا تو جس لئے اللہ تعالیٰ اس کو حضرتِ نُح کی اولاد ماننے سے انکار کر رہے ہیں ہم اس کو بھی آلِ رسول ماننے سے انکار کریں گے پیغمبر کی اولاد وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے طریفے پسرے ہیں بلکل ویسے ہی کہ آلِ فیرون وہ ہوتا ہے جو فیرون کا ساتھ دے یہاں سے فاسد عقیدے کا وہ سارا کھڑاغ جس کی وجہ سے ایک پورا مذہب کھڑا ہو گیا تو دھرام سے نیسیان گرتا ہے آپ میرا مذہب سمجھ گئے ہیں یہاں پورے کا پورا ایک مذہب اس فاسد عقیدے پہ کھڑا ہوا آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول دھرام سے نیسیان گرتا ہے جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کریں آل سے مراد تو حضور کے سارے صحابہ ہیں آل سے مراد تو حضور کے سارے متبع ہیں آلِ رسول سے مراد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی ماننے والے ہیں تو یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے وہی پھر پرانیوں یہودیوں والی بات نحنو ابناء اللہ و احباؤو پھر اسی ففاسد عقیدے کی طرف چل پڑھے اس کی تو کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے اور جب ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ چالیس راتے ہم ہمارے ساتھ گزارے سُم مَتْتَخَسْتُ مُلْعِجِلَ پھر تم نے ایسا کیا کہ ایک بچھڑے کو تم نے اپنا معبود تھہرالی من بعد ہی اس کے بعد وَأَن تُم ظَالِمُونَ بڑے ظالم لوگ ہو ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ اس کی بات پھر ہم نے تمہیں معاف کر دی لَعَلْ لَكُمْ تَشْبُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے کوہِ طور پر طلب فرمایا اور ان کے ساتھ ستر نمائندے بھی چلے تو چالیس راتیں انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہِ طور پر گزاری اعتقاف بھی ہو گیا معراج بھی ہو گیا اللہ نے ہدایت بھی دی مَا يَوَئِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک کتاب عطا فرما دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر تشریف لے گئے اور ادھر ایک پیرسائی موجود تھے ان میں سامری اس نے ایک بچڑا تراشا اور کوئی ایسی اس نے چمتکار دکھائی کوئی ایسی اس نے چاک چو کرنے والی چیز کوئی ایسی ہوشیاری دکھائی کہ اس میں کوئی لوگوں کو کرامت نظر آئی کوئی اس کا جادو تھا کوئی سہر تھا پتہ نہیں کیا تھا اس بچڑے میں سے کوئی آواز آتے جی پتہ نہیں اس نے کیا کرتب کیا کوئی سامری بہت ہوشیار قسم کی چیز تھا اور یہ ہوتے بڑے ہوشیارے تھے بڑے ذہین لوگ ہوتے بڑے واہر نفسیات ہوتے ہیں یہ سارے جتنے سامری ہیں آج کل کے دور میں بھی یہ جتنے بڑے بڑے سامری ہیں یہ قبرنشین جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ سب سامری ہیں ان کو آپ کبھی غور سے دیکھیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو اس نے ایک بچڑا کراشا اور لوگوں کو اس کی عبادت پہ لگا دیا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں اچانک بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی یہ گسالہ پرستی یہ گاؤ پرستی یہ گائے کا تقدس اور یہ گائے کا پیشاک پینا اور گائے کا گوبر سر پر رکھنا یہ بہت پرانی باتیں ہندو میں تو آج بھی نظر آتی ہیں تو یہ گائے کا پاک ہونا اس کا گو ماتا کھہرایا جانا یہ بہت پرانی بات ہے لگتا ہے یہ خبیر سامری کوئی ہندو تھا یا ہندووں میں سے کئی سی در سے نکل کے آگیا تھا اور لگتا ہے یہ کہ اس زمانے میں گائے کا تقدس لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا اسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس نے ایک خوبصورت سا بچڑا بنایا اور اس نے اس کی عبادت کروا دی اور لوگوں کو اللہ کے دین سے نکال دیا اب یہاں ایک اہم بات ہے اس کی تفصیل تو میں آگے چل کے بیان کروں گا لیکن حضرت حارون علیہ السلام نے گوسالہ پرستی برداشت کر لی فرقہ واریت برداشت نہیں تھی قوم کو دو ٹکڑوں میں توڑا نہیں قوم کا آپس میں فساد نہیں ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت حارون پہ آکے سختی کی کہ میری ادم وجود کی میرے تم نے کیا کیا تو فرماتے ہیں ابنہ ام میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے اور میرے سر سے پکڑ نہ پکڑ مجھے نہ مار انی خشیت ہو میں تو اس بات سے در گیا تھا ان تقولا کہ تو ہی مجھے یہ کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دیا معلوم ہوتا ہے کہ سرقہ پرستی جو ہے گسالہ پرستی سے زیادہ خطرناف ہی ہے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کو فرقوں فرقوں میں بانٹ دینا ذرا ذرا سے مسائل کے سہارا لے کے یہ بچڑے کی عبادت سے بھی زیادہ خطرناف ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دب واپس تشریف لائے وہ آپ نے سختی فرمائی وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَانَ مُوسَى لِقَوْمِهِ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے قوم انکم ظلمتم انفسکم تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود ٹھہرا کے فَتُوبُوا إِلَى بَارِكُمْ اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم میں جو مجرم ہیں ان کو قتل کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اس مراجعہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو تحقیق کرو اور جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو قتل کرو ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَقُمْ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے عِنْدَ بَارِكُمْ تمہارے خالق کے نزدیک فَتَابَ عَلَيْكُمْ تم نے جب مرتد لوگوں کو قتل کر دیا اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مرتد کی جو سزا ہے یہ قتل ہے اور یہ آج سے نہیں ہے بہت پرانی ہے اور یہاں ایک فارمولہ بھی سمجھ لیں جس میں ہمارے بعض بزرگوں کو غلطی ہو گئے میں دست بستہ کہتا ہوں اس لیے کہ بہرحال بزرگ ہوتے ہیں ہمیں ان کا بہت لحاظ بعض سزائیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں پرانی کتابوں سے چلی آ رہی ہیں مثلا زنا کی سزا رجم ہے وہ قرآن میں کہیں لکھی ہوئی نہیں لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہے اور چودہ سو سال کے بعد ایک ہمارے بزرگ نے استاد نے حضرت مولانا مینہ اسلحہی سلام برخوم نے تفسیر میں لکھ دیا کہ رجم کی کوئی سزا نہیں اب یہ غلط فہمی دیں وہ بیچارے قرآن میں دھونتے رہے ان کو قرآن میں کی سزا نہیں ملی حدیث میں ملی مطمئن نہیں ہوئے اصل بات یہ ہے ایک قائدہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ایک قانون جو توریت میں ذکر ہو جائے یا اللہ کی کسی کتاب میں ذکر ہو جائے اور اس کو قرآن میں منسوخ نہ کیا جائے تو وہ برقرار رہتا ہے اس قائدے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں رجم کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے توریت میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود کو جب سزا دی ہے رجم کی سب سے پہلے تو توریت کا حکم پڑھ گئی ہے توریت کی بنیاد پہ بھی ہے اور اللہ کا ایک رسول جب کسی سابقہ کتاب کی بنیاد پہ سزا دے رہا ہوتا ہے اور وہ سابقہ کتاب کا حکم پڑھ کے سنا دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو برقرار رکھ رہا ہے منسوخ نہیں کر رہا ملکل یہی صورتحال یہاں پہ مرتد کی سزا کیلئی ہے مرتد کی سزا کا حکم اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے جتنا توریت کے اندر ہے اور توریت کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم میں جو جو مرتد ہو گئے ان کو قتل کر تو اس قائدے کے تحت ہمارے ہاں بھی جو شخص مرتد ہوگا اس کو سزا موقع دی جائے گی تین دن کی محلت دی جاتی ہے اس کو یا وہ اپنا دین درست کر لے توبہ کر لے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ مرتد ہونے سے پہلے ملک چھوڑ کے بھاگ جا تو ایسی تیسی بھاگ جائے لیکن ملک میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے ارتیدات کا اعلان کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے پھر نہیں اس کو چھوڑا جائے وَإِذْخُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَك ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَا پھر تمہیں ایک بجلی کی کڑک میں آن پکڑا وَأَنتُمْ تَنْزُرُون اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے ستر نمائندوں کو لے کے کوہِ تور کے تشریف لے گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تعلیمات دے دی گئیں جب یہ تعلیمات اور یہ ہم کلامی ان ستر نمائندوں کو بتائی گئی وہ نے کہا ہم تو ماننے کو تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے اب یہ انتہائی بہتگی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا جو ہے وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ ایمان بالغیب لے آئے اور آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے اس شخص کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اب ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کے رسول کو نظر آتی ہے گویا کہ ہمیں نظر آتی ہے ماننا پڑے گی یہی ایمان بالغیب ہے اس قائدے سے وہ منکر ہو گئے تو مائے بجلی کی کڑک آئی اور سائقہ وہ بے ہوش بے جان ہو کے وہ کر گئے اس کے بعد اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ پھر زندہ کیا انہوں نے پھر توبہ کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ مطالبہ درست نہیں ہے اللہمہ کہتے ہیں کہا تصویر نے تصویر گر سے نمائش ہے تیری میرے ہنر سے ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تُو پوشیدہ ہے میری نظر سے تو مصور جواب دیتا ہے کہ گرہ ہے چشم بینہ دیدہ ور پر جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر آگے میں بھولنا ہوں جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر نظر دردو غمو سوزو تبو تاب تو اے ناداں قناعت کر خبر پر تو تصویر پھر یہ کہتی ہے کہ خبر اقل و خرد کی ناتوانی نظر دل کی حیات جاویدانی نہیں ہے اس زمانے کی تبو تاب سجاوارِ حدیثِ لنترانی تو مصور کا آخری جواب یہ ہے کہ تُو ہے میرے کمالاتِ غنر سے نہ ہو نومید اپنے نقش گھر سے میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تُو پوشیدہ کہ پوشیدہ نہ ہو تُو اپنی نظر سے اپنے آپ کو پہچانو اپنے مصور کو بھی پہچان لوگے ہر جگہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں سب کچھ اپنی نگاہوں سے نظر آئے یہ مطالبہ بچپنے کا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا اور اس کو انتظار کرنا چاہیے اس موقع پہ بائبل کی ایک عجیب تضاد بیانی سامنے آتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بجلی کی کڑک میں آن لیا بے غوش ہو گئے بے جان ہو گئے بائبل یہ لکھتی ہے کہ یہ کتاب خروج باب چوبیس آیت نمبر دس اور گیارہ میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا اور اللہ تعالی نے اپنی ہاتھوں سے ان کو کھلایا اور پھلایا اور آگے چل کے یہاں پہ بھی آ رہی ہے بات آگے چل کے اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ رب آرینی انظر اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اب یہ کھلی کھلی تضاد بیانی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت تو اللہ تعالی کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ دوسری بات جو ہے یہ بائبل میں کتاب خروج باب نمبر تیس اور آیت نمبر اٹھارہ سے تئیس تک بیان کی گئی ہے یہ کھلی کھلی ایک تضاد بیانی ہے اس معاملے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسانی بس میں نہیں ہے یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس قابل نہیں ہمارا جسمانی نظام اس کے قوا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی تجلی کو برداشت کر سکے یہی وجہ ہے کہ چل کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ مطالبہ کیا اللہ تعالی نے یہی فرمایا لن ترانی موسیٰت مجھے نہیں دیکھ سکے گا ہاں تو اگر ایک نظارہ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا ہوں تو صرف ذرا پہاڑ کو دیکھ لے تو اللہ تعالی نے اپنا ایک عکس اپنی ایک تجلی کو حیطور پہ جب کی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خرموسیٰ ساعقہ بے ہوش ہوکے گر گئے تو وہ اللہ تعالی کی ایک صفت ایک تجلی اور وہ بھی ان پہ نہیں پہاڑ پہ آ رہی تھی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تو اللہ تعالی کو رو در رو اس دنیا میں دیکھنا انسان کے پس میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالی انسان کو آخرت میں اتنی قوت عطا فرما دیں گے اس لیے کہ وہ نظام ہی الگ ہوگا نظام کائنات نظام تخلیق نظام فطرت قوانین فطرت سب کچھ الگ ہوں گے مختلف ہوں گے وہاں انسان کو اللہ تعالی اتنی طاقت عطا فرما دیں گے کہ انسان اللہ تعالی کی زیارت اور دیدار سے مشرف ہوگا ثم بعشناکم من بعد موتکم پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دی وہ جو بجلی کی کڑک سے تم بے جان ہو کے گر گئے تھے ہم نے پھر تمہیں زندگی اتا کی لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر بجار بندے بنو وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَام ہم نے تم پہ عبر کا سایا کر دیا یہ سہرہ سینہ اور یہ سارا علاقہ بہت سخت دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اور اس زمانے میں اتنا سبزہ اور اتنے درخت نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی امت کے لیے چونکہ یہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے ان کا ایک اکرام یہ فرمایا کہ ان پہ مسلسل بادل کا شایہ کر دیا تاکہ انہیں دھوپ کی تکلیف نہ ہو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور ہم نے مَن وَالسَّلْوَا دو امتہائی لذیذ کھانے تم پہ نازل کر دیئے یہ کیا تھا صاحب یہ ایک تو نباتاتی سویت ڈش تھی اور ایک تیتر کا گوشت تھا تیتر سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا اور اس کا وہ اتنی کسرت سے آ جاتا تھا کہ وہ پکڑ کے اس کو پکا لیتے تھے کھا لیتے تھے تو انتہائی لذیذ گوشت تھا پرندے کا اور انتہائی لذیذ ایک نباتات تھی بھی تھی یہ من و سلوہ تھی یہ اللہ نے اتنی کسرت سے ان کو عطا کر دی کہ ان کو اس کے ڈھونڈنے میں پکانے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں کرنا پڑتا اور ہم نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقنا کن یہ طیبات میں سے جو بھی ہم نے تمہیں رزق عطا فرمائی ہیں ان کو خوب کھاؤ وما ظلمونا ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسہم یظلمون اور یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے ان سے کہا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ طور پر فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور اس میں جو جی چاہے تم جی بھر کے مرضی سے تم کھاؤ پیو وَدْقُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا اور اس شہر کے دروازے سے سر جھکائے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو متکبرانہ فاتح عام طور پر متکبر ہو جاتا ہے متکبرانہ طور پر داخل مت ہونا وَقُولُوا اور یوں کہتے ہوئے داخل ہونا حِتَّة اے اللہ تیری مقفرت تیری معافی ہمارے گناہ معاف کر دے اور یہ حِتَّة کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جن لوگوں پہ تم فتح پا رہے ہو ان کو بھی معاف کرتے ہوئے کہ عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ عام درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کرتے جائیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بدلہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کے ظلم کیا قولا اس قول کو غیر اللذی قیل لهم اور کسی قول کے بدلے جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے کچھ اور کر گزرے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءَ ان ظلم کرنے والوں پہ ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے عزیزانی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ مستقل اللہ کا ذکر فرما رہے تھے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ حدیث میں ہے کہ آپ کی تھوڑی بار بار اونٹ کی کوہان سے ٹکراتی اور آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی نشرت پہ حمد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل بالکل یہی حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ تم شہر میں جب فاتحانہ داخل ہو تو عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے اللہ کے حضور چھکتے ہوئے تم داخل ہونا متقبرانہ طور پر فساد بپا کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہوئے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نہیں ایسا ہرگز نہیں کرتا وَإِذِسْ تَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا پانی کی کمی ہوگی کسی جگہ پہ تو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے ساتھ پانی مانگا اللہ سے فَقُلْنَا ہم نے یوں کہا اِذْ رِبِّ عَسَاقَ الْحَجَرِ اس پتھر کو چٹان کو اپنے عَسَا سے مارو فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ آئِنَا اس میں سے بارہ چشم پانی کے پھوٹ نکلے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِمْ سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا بارہ قبیلے تھے بارہ چشم پھوٹ نکلے ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پینے لے گا قُلُو وَشْرَبُو مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعْفَو فِي الْعَرْضِ مُسْدِينَ اور دیکھو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ نکلنا نہ پھرنا اب وہ فساد کیا ہے اگر آپ دیکھئے اس فساد کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے وَإِذْقُلْ تُمْ وَجَبْتِنْ نے یوں کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نَسْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ میں ایک ہی کھانے پہ ہم سبر نہیں کر سکتے فَدْعُ لَنَا اپنے پروردگار سے یوں دعا مانگو ہمارے لئے ربک يُخْرِجْ لَنَا کہ وہ ہمارے لئے نکالے مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا زمین سے جیسے ساگ ہے ترکاری ہے ککڑی ہے گے ہوں مسور تھون پیاس یہ چیزیں ہمیں اگانی ہیں کچھ اس کا ہمیں موقع دیں اب دیکھئی عزیزانِ گرامی اس موقع ہم ذرا تھوڑا ساتھ تدبرِ قرآن سے کام لیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف کھانے سے یا من و سلوہ سے ان کا جی اکتا گیا تھا بات یہ نہیں ہے آگے یہ بات آ رہی ہے دیکھئی بات کا جواب بھی مل گیا قَالَ حضرتِ موسیٰہ نے جواب دیا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا أَدْنَا بِالَّذِي هُوَا خَيْرِ کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا سی چیزوں کو معمولی چیز کو اس چیز کے مقابلے میں جو بہت آلہ درجے کی ہے اب آلہ درجے کی چیز کیا ہے اور ادنا کیا ہے ہمارا بھیان اس میں صرف کھانوں کی تک جاتا ہے کہ وہ منو سلوہ سے تنگا آگئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ میں ساگ چاہیے ککڑی جائیے پیاز اور دھوم چاہیے بات صرف اتنیس ہی نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ انہیں زبان کا چٹخارہ یاد آیا وہ جو پیاز اور لحسن کی دھوم بھگار کے وہ جو فیرونیوں کو کھلایا کرتے تھے باورچی بن کے ان کے اور ان کے لیے یہ وہ کوڑے بھی ان پر برساتے تھے اور ان سے گندم بھی اگواتے تھے ساگ بھی اگواتے تھے سبزیاں بھی اگواتے تھے ان سے پکواتے بھی تھے یہ ان کو کھلاتے تھے اور ان کا کچھ بچا کچھا خود بھی کھا لیتے تھے تو انہیں اپنی غلامی کی وہ زلت کی وہ زندگی جو ہے پھر سے یاد آگئے بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی پہ اللہ کے رسول میں اور اللہ کے رسول کے قدموں میں رہنے کی سعادت یہ قدر کرتے اور اللہ کی مہمانی جو من و سلوہ کی شکل میں آئی ہوئی اور صرف من و سلوہ نہیں احادیث میں اور بے شمار نعمتیں کہ ان کو دھولا دھولایا کپڑا ملتا تھا ان کی موقع چاکر ہوتے تھے ان کی خوب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرواتے تھے اور ساری ان کی ضروریات پوری کر دی جاتی تھیں اور ان کے ذمہ صرف ایک کام تھا اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دعوت تبلیل اور جہاد کا کام کرتے ہیں اصل جو شیطان کی چال تھی اور ان کے نفس کا فریب تھا وہ صرف ککڑی اور لحسن اور پیاز اور زبان کا چکھارا نہیں تھا بلکہ وہ اس اہم ترتیب کو الٹ رہے تھے جو ترتیب اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو دعوت کے لیے تبلیل کے لیے جہاد کے لیے پیدا کیا گیا تھا ان کو زبان کے چٹھارے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا ان کو زبان کے چٹھارا تو اس زبانے میں حاصل ہوتا تھا جب فیرونی ان پر کوڑے برساتے تھے کہ یہ لحسن کم کیوں مناکل آیا ہو پیاز کم کیوں ڈالا ہے یا نمک مثالہ یہ کم کیوں ہو گا وہ ان کو وہ غلامی کی وہ زلط یاد آ گئی اور اس غلامی کی زلط میں جو بچک کھچک فیرونیوں کا کھانا چٹھارے سے کھاتے تھے وہ یاد آ گیا تو یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی ہمیں فیرون کی غلامی سے نجات دلائی ہمیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب فرمائی ہمیں دعوات دین اور تبلیغ اور جہاد پہ لگا دیا ہمیں امامت عطا فرمائی ہمیں فاتح دنیا بنایا اور ہمیں اللہ کا مہمان بنایا من و سلوہ عطا فرمایا جس کام کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا اللہ نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا غلامی سے نکال کے اللہ کی اس نعمت کو فراموش کرنے لگا اللہ کی اس نعمت کی بے قدری کی اور اس کا نفتہِ عروج کیا ہے کلمینیشن پوائنٹ کیا ہے جزید موسیٰ سے کہتے ہیں اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ تُو اور تیرا رب جاؤ دونوں تم جہاد کرتے پھر ہو ہم تو یہ بیٹھے ہیں ہم تو اب زمین میں گہوں اگائیں گے ہم تو اب بیٹھ کے اب کاشتکاری کریں گے اب تو زمینے ہمارے نام لکھ لکھا دو اور یہ جہاد والے لوگ دو ہیں وہ تم کہیں سے لے لو ہم سب جایا نہیں جاتا گمہ پیرمی جاتا اللہ کے راستے میں ہم تو بیٹھ کے کاشتکاری کریں گے وہی جو فیرون کے زمانے میں کیا کرتے تھے تو یوں انہوں نے اب دیکھی کاشتکاری ان پہ فرج نہیں تھی اللہ نے کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اللہ نے زمین پہ حل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اللہ تعالی نے پیاز اور لحسن کی بھگار لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا زبان کے چٹخارے کے لیے اور کسی ایک جگہ کسی ایک قاعد قبائد عورتوں کی طرح بن کے بیٹھ گئے ہیں خرجت لیلہ اس میں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا جو ذمہ داری ان کی نہیں تھی کاشت کرنا کھانا پکانا سینہ سلانا گروں کو ساف کرنا یہ تو ذمہ داری اللہ نے دوسری قوموں کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ تمہاری خدمت کریں تمہیں پکا پکایا دے تمہیں سلا سلایا دے تمہارے لیے وہ کاشت کریں اور تم کھاؤ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پاس صحابہ حاضر ہوئے بڑے بڑے فوجی افسر عراق اور شام کی زمینوں کے بارے میں یہ مطالبہ کر کے کہ جناب بڑی درخیز زمینیں ہیں یہ آپ ہمارے نام الارت کر دیجئے ہم نے ان کو فتح کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ کے امتیوں میرے میرے اللہ کے نبی نے تمہیں جس کام پہ لگایا ہے تم اسی کام پہ لگے رہو یہ زمینوں کو کاش کرنا اور ان میں کھیتی کرنا ان کی فصلیں اگانا یہ انہی پہ چھوڑو وہ پہلے رومیوں کے لئے کاش کرتے تھے اب تمہارے لئے کاش کریں گے میں تمہاری کنڈی کھٹ کھٹا کے اس زمین کی پیداوار تمہارے گھروں تک پہنچا دیا کروں گا لیکن دیکھو تم زمینوں کے پیچھے نہ پڑو تم اسی کام میں لگ رہو جس کام کے لئے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے دعوت دین تبلیغ جہاد اور حضور کے صحابہ سیدنا عمر کے ساتھ انہوں نے اس بات کو دروفت مانا اور کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ عراق اور شام کی ذرخے زمینیں جو ہیں عربوں میں اور حضور کے صحابہ میں تابعین میں تابعین میں فوجی افسروں میں بانٹ دی جائیں ایسا نہیں کیا گیا یہاں یہی ہو رہا تھا مطالبہ پیداو یہاں زمینیں ہمیں دیں کافی ہم نے فتح کر لی ہیں بیٹھ کے بیٹھ اگاتے ہیں ہم یہاں پہ پھل اگاتے ہیں باغات لگاتے ہیں میں بیٹھ سے چھنڈے سائے میں عائش و آرام کرتے ہیں اور رہ گئے یا جہاد جہاد کا مہام ہے یا حضرت موسیٰ آپ اور آپ کا علمیہ یہ خود کرتے رہے ہیں تو گویا جو اللہ نے فرض کیا تھا جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کام کو چھوڑ رہے ہیں اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں تمہیں کھانا پہنچاؤں گا میں تمہیں لباس پہنچاؤں گا میں تمہیں ساری خدمتیں سہولتیں پہنچاؤں گا وہ اللہ کے ذمہ داری کو اللہ سے چھین کے اپنے ذمہ لے لیا یوں انہوں نے ترطیب الٹ دی اور یہ ہے مفہوم اس بات کا تستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر یہاں ادنا چیز کو اختیار کرتے ہو عالی چیز کے بدلے میں جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑتے ہو اور جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا جو اللہ کی ذمہ داری ہے تمہارے لیے یہ پیسے کمانا کاشتکاری کرنا فلاں 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 یہ ساری خدمات ان کو اختیار کرتے ہو عزیز آلِ گرامی انسانی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اب یہ رزق کا معاملہ جو ہے آپ پورا قرآن مجید پڑ جائیے احادیث پڑ جائیے زیادہ سے زیادہ آپ کو اجازت ملے گی رزق حلال کمانے کی اجازت اس سے زیادہ کس نہیں ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے تمہیں رزق پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے رزق کمانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے جن اور انسان کو ہم نے صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت کی جو بہترین شکل ہے وہ دعوت دین ہے تبلیغ ہے جہاد ہے باہو ریدو من ہم میر رزق میں ان شریف کمانا نہیں چاہتا تو رزق کمانا کی مجھے کھلائی گی ان اللہ ہوا الرزاق جلقوت المتید حضور سے رشاد فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا گھر والوں کو نماز کا دین کا حکم دے اور اس پہ ثابت قدمی لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے نحنو نرزقوک رزقو ہم آپ کو دیں گے فَمَا يُمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی جاندار دنیا میں ایشا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو تو رزق کا ذمہ کاشتکاری کا گندم کا ساب کا ترکاری کا لباس کا کپاس کا یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے اور ہم اس کی اس ذمہ داری پہ اعتبار نہ کریں اور صبح سے شان تک اسی میں لگے رہے اور وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم نہ کریں اور وہ کہیں اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ یہ تو اللہ کے رسول کا اور رسول والوں کا اور یہ وہ مولویوں کا اور علماء کا کام ہمارا کام نہیں تو ہم نے یہ ترتیب الٹ کے رکھ دی ہے اُذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ صرف خانوں میں کوئی اختلاف ہو رہا تھا کہ منوزلوہ کھائیں یا ساب اور ککڑی کھائیں اصل میں یہ پورے ایک رویہ کی تبدیلی ہو رہی تھی اور اسی لیے آگے چل کے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے اِهْ بِتُوْ مِسْرَلْ پھر کسی شہر میں چلے جاؤ شہری زندگی اختیار کرو پھر یہ دہاتوں میں یہ میدانوں میں یہ جہاد کے لیے پھرتے رہنا تمہیں راست نہیں آئے گا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ پھر تم جو چاہتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا اور وَضُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْقَنَةُ یہ ہے اصل بات ان پہ زلت اور مسکنت ڈال دی لئی وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے مستحق ہو گئے یعنی ایسا نہیں کوئی ساگ مانگے تو اللہ کا غضب اس پہ آ جائے کوئی پیاز اور لحسن کی بھگار کھانا چاہے تو اس پہ اللہ کا غضب یہ بات نہیں ہے بَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَمَتْلَبِ یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کے ذمہ داری آئے کی تھی وہ اس سے بھاگ گئے سرکش ہو گئے اور قائدین میں بن کے شہری زندگی اختیار کر کے بیٹھ گئے جہاد سے منقطع ہو گئے یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو داوت کی حدیث ہے فرمایا جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو اور اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَزْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرَ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعَ وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادِ سَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزَعُهُ حَتْتَى تَرْجِحُ الْعَدِينِكُمْ جب تم تجارت میں دلچسپی لینے لگو بیلوں کی دموں کو پکڑ لو زراعت میں اپنا من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو تو اللہ کی زلت ایک خاص زلت اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دیں گے اور وہ اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤں گے فرمائے حَتْتَرْجِحُ الْعَدِينِكُمْ یہ نہیں کہا حَتْتَرْجِحُ الْجِحَاد جہاد ہی چھوڑا تھا نا تو کہنا چاہیے تھا حَتْتَرْجِحُ الْجِحَاد یہ آدمی کہا بلکہ فرمائے حَتْتَرْجِحُ الْعَدِينِكُمْ جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ ہوگے مطلب یہ ہے کہ جہاد چھوڑنے سے دین بھی چھوڑ گیا اب تم جہاد کی طرف لوٹ کے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ ہوگے اس وقت تک یہ زلت جو اللہ نے تم پر مسلط کی ہے یہ وہ نہیں ہٹائیں گے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْهِينَ بِغَيْرِ الْحَقِ یہ ذلت یہ اللہ کا غضب ان کے اس لیے بھی آیا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر برت رہے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر رہے تھے انسان بھی عجیب مخلوق ہے اللہ کے انبیاء کو اس قدر بے دردی سے قتل کیا گیا ہے کہ جب ہم انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سچی باتی ہے کہ چکر آنے لگتے ہیں حضرت زکریہ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا بعض روایات کے تحت ان کو سنگسار کیا گیا بعض روایات کے تحت ان کو آرے سے چیر دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام ان کو قید کیا گیا قید میں تھے تو رومی حاکم جو بادشاہ تھا ہیروڈیس اس نے اپنی محبوبہ سے کہا مانگو کیا مانگتی ہو گرزنگاہ وہ تمہارا قیدی ہے یحییٰ اس کا سر مجھے چاہیے تو حضرت یحییٰ کو زباہ کر کے اس طبائع کے سامنے تشتری پہ رکھ کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیش کر دیا آہ یہ نظارہ انسان نے دیکھا رومی عدالت میں حضرت عیسیٰ پہ مقدمہ چلایا اور کیا کیا الزامات لگائے اور کیا کیا الزامات نہیں لگائے ایسے ایسے الزامات لگائے کہ سزائے مودی اب ان کو بھی سزائے مودی تھی ایک ڈاکو تھا اس کو بھی سزائے مودی مشہور بدنام ڈاکو تھا براو باس کا نام بتاتے ہیں تو عید کا دن آیا تو رومی حاکم پیلوٹس نے اعلان کیا عید کے مجمع کے سامن لیکن جمہوریت کیا کہتی کہ بھئی دو مجرموں میں سے جن کو سزائے مود ہو چکی ہے میں ایک کو ماف کر سکتا ہوں کہو کس کو ماف کرے عیسیٰ کو یا اس ڈاکو کو تو سب لوگوں نے مل کے کہا جمہوریت زندہ بات سب لوگوں نے مل کے کہا کہ یہ جو ڈاکو ہے اس کو ماف کر دیا جائے اور یہ جو عیسیٰ ہے اس کو سلیق پلت کا آری اور بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ڈاکو کو چھوڑ دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سلیق پلت کا دیا گیا جمہوریت کا شروع کا ریکارڈ دیکھی میجوریٹی نہیں بہت بڑی اکثریت نے سب نے متفق آرائے دی کہ عیسیٰ کو فصولی پر لٹکا دیا جائے اور ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے سکرات جیسا انسان اس کو میں نبی تو نہیں کہتا ہوں ایک مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ نبی ہے اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں اس میں مقدمہ چلائے گیا اور مقدمہ کیا تھا کہ یہ ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے سزا موت دے دیئے اور سزا موت لینے والا بھی دیکھئے میں سکرات سے ملنے کے لیے یونان گیا اور اس کوئے میں گیا جہاں اس کو زہر پینے کی سزا دی گئے اور میں اس پارک میں بھی بہت کئی دن تک بہت دیر تک گھومتا پھرتا رہا جسے کہ وہ بیچارہ لیکچر دیا کرتا تھا اور واز کیا کرتا تھا اب دیکھیں کس شخص کو سزا موت سنائی گئی کہ اس کے لیے جیل کا جو افسر ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ سفران بھاگ جاؤ میں تمہاری سزا میں بھگت لوں گا اور سکراتی کہتا ہے کہ نہیں میری سزا تم کیوں بھگت ہو میں موت سے بھاگوں گا نہیں بس تم اتنا کر دو کہ موت کا جو آسان ترین طریقہ ہے مجھے وہ بتا دو دوسنے گا پھر یہ کہ زہر کا یہ پیالہ ہے یہ تم کسی وقت پیلو اور پی کے تم چلتا چلنا پھرنا شروع کر دو اس کے بعد جب لڑ کھڑا کے جر جاؤ گے تو مر جاؤ یہی کیا اس نے مشارہ مر گیا یہ ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق اللہ کے نبیوں کو یہ بغیر حق کے قتل کرتے تھے ذالک بما عصاو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وکانو یعتدون اور اللہ کی اتعاد سے نکل نکل جاتے تھے ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اس کا مفہوم ذرا دھیان سے سنیں ان الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے وَالنَّسَارَ اور عیسائی وَالصَّابِئِينَ اور صَابِئِ قَوْمِ کے لوگ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ پر ایمان لائے یوم آخر پر ایمان لائے وَعَمِرَ صَالِحًا نے ایک عامال کیے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے عجر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اب یہ ایک آیت ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے بظاہر تو یار لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ کوئی یہودی ہو عیسائی ہو صحابی ہو کوئی ہو کسی قوم سے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نیک عامال کرتا ہے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہیں لا خوف اُنَا لَيْهِمُ وَلَا عَمْيَا سَلَيْهِمُ یہ بات غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو جرح جیل میں میں نے شروع بتایا کہ اس آیت میں رد ہے اس فاسد عقیدے کا جو بیان کیا گیا نحن اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ یہ نجات تو ہمارے لیے ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم فلا قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہمارا فلاں بزرگ کے دامن سے تعلق ہے ہم فلاں کے نام لیوائیں فلاں سے ہمیں نسبت ہے وہاں یہ بات نہیں ہے تمہارا کسی بھی قوم سے تعلق ہو کسی نبی کو تم ماننے والے ہو اپنے اپنے زمانے میں جب جب تم اپنے نبی کے ساتھ تعلق رکھو گے اس کا اتباع کرو گے تمہیں اس کا عجر ملے گا دوسری بات قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے اس سے اللہ پہ ایمان مراد نہیں ہے آخرت پہ ایمان مراد نہیں ہے شرک اللہ پہ تُو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے قرآن بھی اللہ کو مانتے تھے یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے ملائکہ کو بھی مانتے تھے ان سب چیزوں کو مانتے تھے قرآن مجید میں جن جن لوگوں کو یا ایوہ الذین آمنوں کہا گیا ان سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لائے تھے قرآن نے جہاں کہیں بھی یا ایوہ الذین آمنوں کہ لفظ آیا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ والسلام کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لائے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان پر رسالت کے ذکر آگیا دگرائی ختم ہوگیا شروع شروع میں جو ذکر کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بعض علماء نے مہدودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا کہ وہ لوگ جو محمد عربی کی نبوت پر ایمان لے آئے ترجمہ یہی کیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور ٹھیک ترجمہ نہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اختتام ہے اس موضوع کا جو شروع میں اٹھایا گیا آیت نمبر اکتالیس میں یہ ہے آیت نمبر باسٹھ اور جو موضوع چلا ہے شروع میں جہاں سے یہ گفتگو چلی ہے جہاں سے کہ خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل اشکرونے مکلتی انامتو لیکم یہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے تو وہاں پہلی پہلی بات جو ان سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُوا اس چیز پہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے آئیے آیت نمبر اکتالیس پوری ہم نکال لے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُوا اور ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کر دی ہے کیا نازل کیا ہے قرآن مچید کس کے ذریعے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر قرآن پہ ایمان لائیں گے تو کیسے لائیں گے پہلے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائیں گے رسالت پہ ایمان لائیں گے اس کے بعد قرآن پہ ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو اللہ کی انعمتو علیکم جو میں نے تم پہ انعام فرمائی واؤسرو بے اہدی اور میرے میرے ساتھ کیے ہوئے اہد کو پورا کرو کیا اہد تھا یہی تو تھا جو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک آخر الزمان نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری دنیا میں انصاف پر پا کر دے گا تم سب ان پہ ایمان لانا اور کیا اہد تھا مجھ سے کیا ہوا اہد پورا کرو اوفے بے اہدکم میں اپنا اہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا وَأِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور صرف مجھ سے ڈرو اہد کیا ہے دیکھو وَآمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُوا جو میں نے نازل کر دیا ہے قرآن مجید مُصَدِّقًا لِمَا مَاكُمْ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے توریت کی شکل میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور پہلے پہلے کافر اس کے تم نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنَا الْقَلِيلَةِ اور میری آیات کے بدلے تم سمن قلیل سمن قلیل کے کیا ترجمہ کیا ہے تھوڑا عوض قبول نہ کرو تھوڑے بھاو کے بدلے میری آیتوں کو تم فروخت نہ کرو میرے قرآن پہ ایمان لاؤ اور اس نبی پہ اس کی نبوت و رسالت پہ ایمان لاؤ یہاں سے تو گفتگو شروع ہو رہی ہے موضوع گفتگو کی ابتدا تو یہ ہے اور انتہا یہ ہو رہی ہے تو کیا یہاں آکے چھٹی ہو گئی پہلے اس حکم سے قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہ رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کی ضرورت نہ رہی حالے کہ کہا جا رہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لے آئے باقی لوگوں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے یہ سب لوگ اہلِ ایمان تھے یہ سب لوگ مسلمان تھے ان سب کو ان کے عامال کا انہوں اگر اللہ کی خاطر اور آخرت یوم آخرت کے لیے کی ہیں ان کو اپنے اپنے وقت میں عجر دیا جائے اس لیے اس آیت سے ہرگز ہرگز یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پہ یا قرآن پہ ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص جو ہے وہ صاحب نجات ہو سکتا ہے یا نعوذ باللہ حضور کی نبوت پہ اور قرآن پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اب سوچا کہ اس زمانے میں خصوصا منکرین سنت نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ قرآن میں تحریف کے مترادث ہے اس لیے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کو ہی ایمان قرار دیا گیا ہے وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اور وسیلہ پہ آیت ختم نہیں ہو رہی اور یہ سارے سامری جو ہیں وسیلہ پہ آیت ختم کر دیتے ہیں جو بھی سامری یہ آیت تلاوت کرے گا وہ وسیلہ پہ آیت کو ختم کر دیتا ہے حالے کے آیت میں ختم نہیں ہو رہی اور وہ جو آگے کا حصہ ہے وہ الوسیلہ کی شرح ہے کوئی حافظ قرآن ہے یا ایہو اللہ زیر عمدت قل اللہ ورد قل اہل وسیلہ تا و جاہدو و جاہدو فی سبیل اللہ کیا ہے بھئی کوئی حافظ قرآن ہو تو بتا دے ورنہ نکال نہیں پڑے گی آئیت اس سے وقت لگے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ خود وسیلہ ہے اور اللہ تک محسنی کا کوئی ذریعہ اختیار کرو اور آگے وہ ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دعوت دین اور جہاد کا عمل ہے وہ کسی بزرگ کا دامن پکڑنا نہیں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے قول قرار لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْتُورِ اور تمہارے اوپر ہم نے کوہِ تُورِ کو بلند کر دیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ اور ہم نے یوں فرمایا خُذُو تم پکڑ لو قبول کر لو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں بِقُوَّةِ مضبوطی سے وَذْكُرُو اور یاد کر لو مَا فِی ہے جو اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہِ تُور کو اتنا بلند فرمایا گویا کہ وہ ان کے اوپر آ گیا اور گویا کہ کوہتون ان پر گر جائے گا اور اس شکل میں اللہ نے ان سے قول و قرار لیا ان کو تعلیمات دی فرمایا کہ اس کو ذرا قوت سے پکڑنا حضرت یحییٰ سے بھی کہا گیا تھا یا یحییٰ خودل کتاب بقو یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا کیا مطلب ہے کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا گر رہی تھی مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو تھامنے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس پہ عمل کرنے اور عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی ایمانی قوت کی بھی انسانی عددی قوت کی بھی اور سر و سامان کی قوت کی بھی اور اسلحے کی قوت کی یہ بالکل وہی ہے جو فرمایا کہ وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تیاری کرو ان کے مقابل ہیں اتنی تیاری اتنی تیاری جتنی کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ من قوة قوت کے حصول کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ قوت کا حصول دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد ہے قوت کا استعمال بھی جہاد ہے اور خود تیاری بھی جہاد جہاد کی تیاری بھی جہاد ہے قوت کا حصول بھی جہاد ہے یہ سارے مرحنے جہاد ہیں ان سے یہی کہا جا رہا ہے ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو ذرا قوت سے پکڑنا اور اس کو یاد رکھنا کوئی چیز تمہاری یاد سے تمہارے عمل سے تمہاری زندگی سے محب نہ ہونے پائے ایسا کرو گے تو تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے معلوم ہوا کہ پوری قوت قوم کو پرہیزگار بنانے کے لیے ایک نظام کی ایک قوت کی ایک دعوت کی ضرورت ہے ایک تدبیر چاہیے اور وہ تدبیر وہ قوت کا حصول اس نظام کا برپا کرنا یہ سارے کا سارا جہاد ہے ثم متولی تم مبادز آلی پھر تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے تم نے دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا حصول نہیں کیا دین کو نافذ نہیں کیا تم اپنی ذاتی اغراض میں پڑ گئے فَلَوْنَا فَقْضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم جان چکے ہو الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یومِ سَبْدِ سنی چروار سے متعلق زیادتی کی ہے تم میں سے فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے یوں کہا كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ کہ تم سب کے سب زلیل بندر بن جاؤ یہ یومِ سب کا واقعہ کیا ہے ایک جزیرہ تھا اس میں بستی تھی لوگ ماہیگیر تھے مچھلیاں پکڑتے تھے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم ہفتے میں چھ دن مچھلیاں پکڑا کرو ساتھوں دن یومِ السب سنیچر کا دن سیچڑے تم آرام کرو بال بچوں میں رہو گے اللہ کی عبادت کرو گے دین کا مطالعہ کرو گے اعتقاف کرو گے اُس دن شکار نہیں کرو کوئی دنیا کا دھندہ نہیں کرو اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ بھی ہے کہ ایک دن پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے عام زندگی کے معامولات سے ہٹ کے انسان زندگی گزارے اب انسان کی طبیعت میں ایک لالش ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ وہ یوم السبت کو انہوں نے شکار وقار دنیا بھی دھندہ سارا چھوڑ دی تو یہ بہت تھوڑے لوگ تھے اکثریت وہ تھی جو یا تو شکار میں لگے رہے یا انہوں نے یہ حرکت کی کہ کچھ ہیلے بہانے ایسے اختیار کیے کہ مچھلیوں کو پکڑ پکڑا کے ایک جگہ قید کر دیتے تھے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے یعنی ہیلے بہانے سے انہوں نے یوم السبت کو بھی شکار جاری لکھا اب اس بات کو دھان سے سنیں اس میں بڑی اہم بات ہے اللہ تعالی نے ان کو رزق حلال اتا فرمایا تھا چھے دن کا شکار ان کے لیے کافی بلکل ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب تھا لیکن انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق حلال کو کافی نہیں سمجھا اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے یوم سبت کا رزق یعنی رزق حرام شامل کر دیا اس کی سزا اللہ تعالی نے یہ دی اور یہ سزا ملتی ہے ہر حرام کھانے والے کو جب اللہ کے دیئے ہوئے رزق حلال کو وہ کافی نہیں سمجھتا اور اپنی طرف سے اس میں حرام ملانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اپنے دیئے ہوئے حلال رزق کو کافی نہیں رہنے دیتے اللہ نے جتنا رزق حلال دیا تھا وہ کافی تھا ہماری ضروریات کے لیے پورا تھا ہم نے کہا پورا نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے کہتے ہیں چھتا ٹھیک ہے پورا نہیں ہے پورا تھا لیکن پورا پر نہیں رہنے دیا جاتا پھر اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کر دی وہ یہ خطرنات بات ہے بس یہی خطرنات بات ہے اور یہ اللہ تعالی کر دیتے ہیں ہر حرام کھانے والے کے لیے کہ اس کے حصے کا جو حلال رزق تھا اس کو کافی اور پورا نہیں رہنے دیا اس میں کمی کر دی اب وہ ہفتے کے چھے دن شکار کرنے جاتے تھے ان کو مچھلیاں نہیں ملتی تھی اور مچھلیاں ان کو یوم سبت ہی زیادہ ملتی تھی یہ جوابی کارروائی تھی کہ اچھا حرام کھانا چاہتے ہیں تو پھر حرام کھاؤ حلال کی مقدار کم کر دی گئی حرام کی مقدار زیادہ سے زیادہ کرنے پہ یہ لوگ مجبور ہو گئے اب وہ جملہ جو اکثر سننے میں آتے کہ جی گزارہ نہیں ہوتا گزارہ نہیں ہوتا اور یہ سچی بات ہے کہ جب تک آپ حلال کھاتے رہیں گے گزارہ ہوتا رہے گا اور جس دن سے آپ حرام اس میں شامل کر دیں گے پھر حلال سے گزارہ نہیں ہوگی پھر حرام کی مقدار بڑھتی سے لی جائے گی حلال کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی اور پتہ سے لے گا کہ پھر گزارہ نہیں ہوتا رشوت لیے بغیر گزارہ نہیں ہوتا رشوت دیے بغیر گزارہ نہیں ہوتا پھر حلال سے گزارہ نہیں ہوتا پھر حرام سے ہی گزارہ ہوتا فرمایا تھا کہ ہم نے مشلیوں کو حکم دے دیا کہ واقعی چھ دنوں میں وہ نہ ہیں اور آئیں تو یوم السبت میں آئیں غسل غسل کے آئیں تو یہ یوم السبت کو شکار کیے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اور جب یہ نوبت آگئی اور یہ حرام پہ ہی زیادہ یہ لوگ چل پڑے تو ہم نے ان سے کہا کونو قردتن خاسئین زلیل بندر بن جاؤ اور انسانوں سے ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا اور اس واقعہ کو ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس واقعہ کو ہم نے باعث نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَجَبْ حَضْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامَ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ میشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں اَن تَزْبَحُوا بَقَرَةُ کہ تم ایک گائے زبا کرو باقرہ کا لفظ جو ہے وہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بقر بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قَالُو تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا اَتَتَّخِذُنَا غُزُوا ہم سے آپ مذاق کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بیل دبا کرنے کی قَالَ حضرت موسیٰ نے کہا اَعُوذُ بِاللَّهِ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ میں جاہلین میں سے بن جاؤں جاہل کیا ہے اللہ پر جھوٹ باندھوں کہ اللہ گائے کر یا بیل زبا کرنے کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ وہ زبا کرنے کا حکم نہ دے رہے ہیں بہت بڑی جہالت کی بات ہے ہمیں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں سنا رہا قَالُو انہوں نے کہا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے يُبَيِّن لَنَا ماہیہ ہمارے لئے بیان فرمائے وضاحت سے ماہیہ یہ گائے کیسی ہوگی اب دیکھئے بڑی دلچسپ بات ہے اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کے واسطے سے کہ گائے زبا کر دو عبلولی لنگڑی کالی چٹی گوری جوان بڑھی کیسی ملتی ہے زبا کر دو حکم پورا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں نہیں ساں نظر وضاحت فرمائیے کیسی گائے زبا کریں آپ نے سوالات فرمانے شروع کر دیئے اب جون جو آپ سوال کرتے چلے جائیں گے پابندیہ لگتی جائیں گے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ وضاحت فرمائے ماہیہ یہ گائے کیسی ہوگی یقو قول جب موسیٰ نے کہا انہو یقون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو بقرا ایسی گائے ہو لا فارد و لا بکر جو نہ تو بڑی ہو نہ بچہ ہو عوان بین ذالک درمیان درمیان میں ہو ففعلو ما تو مرون دیکھو اب جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اب کر گزرو اب اور نہیں کچھ پوچھنا قالو انہو نے کہا ادع لنا رب اپنے پروردگاہ سے درخواستوں کیجے یبین لنا ہمارے لئے بیان فرمائیں ما لون وہاں گائے کا رنگ کیا ہو اچھا ہی قال انہو یقولو انہا بقرتن سفرا موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے ہو زرد رنگ کی فاقع اللونہا وہ فرماتے ہیں کہ تیز رنگ کا زرد رنگ ہو تسرر ناظرین اور دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے کہنے لگے ادع لنا ربک اپنے پروردگاہ سے درخواست کیجے یبین لنا ہمارے لئے بیان فرمائیں ماہیہ یہ گائے کیسی ہو ابھی تک سمجھ میں جائیں یہ اصل میں یہ ہم پہ بات تھوڑی سی جو ہے کنفیوجن میں مبتلا کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ شک کچھ شوبے میں پڑ گئے ہیں وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اللہ نے چاہا تھا انشاءاللہ یقیناً اس کا پتہ لگا لیں گے کیسی وہ گائے ہیں اس کو لون نکالیں گے زباق کریں گے قَالَ موسیٰ نے کہا اِنَّهُ يَقُول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهَا بَقْرَةٌ اب دیکھیں اب مسئیبت پڑھنے لگی اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا دَلُولٌ تُفِیرُ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِلْحَرْسِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا اب اتنی ساری پابندیاں لگ گئیں فرماتے ہیں ایسی گائے ہو جو کہ نہ تو اس نے کبھی حل چلایا ہو نہ اس کو زمین میں جودہ گیا ہو اور نہ اس نے کبھی آب پاشی کی ہو ہر عیب سے پاک ہو صاف سالم ہو قولو کہنے کہ الْآنَا جِئِتَ بِالْحَقِ اب آپ نے سیدھی صاف بات کی ہے فَذَبَحُوْهَا اس کے بعد انہوں نے اس کو زباہ کیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ زباہ کریں اب یہاں پہ ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ جب اتنی ساری پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگا لی لگا ہے کہ یہ صفت ہو یہ ہو یہ ہو اتنی ساری صفات کہ جب گائے اور دھونڈنے کے لیے گائے تو وہ ملے نہیں بغیر صفات کے اگر آپ کہنے جائے گائے تو کوئی شئی گائے پکڑ کے آپ سے پکڑ دیتے اب آپ نے اتنی ساری اتنے سارے سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگا دی تو اب وہ گائے بہت مشکل سے انہیں ملی اور انہیں وہ زبا کر دی اچھا سا وَإِذْ قَدَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا اور اس قتل کا الزام ایک دوسرے پہ لگانے لگے وَاللَّهُ مُقْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ کو تو منظور تھا کہ جو چیز تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر فرما دے فَقُلْنَا اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے گائے کو زبا کر دیا اب گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو تم اس کی ایک کوئی ران وغیرہ لے کے ذرا اس کو مئیت کو ذرا مارو جو مئیت کو مارا تو وہ اس کے بیٹھ گیا زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلانے قتل کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں ایک گائے کے ٹکڑے سے تم نے اس کو مارا اس میں جان آگئی گائے کے ٹکڑے سے جان نہیں آئی اللہ کے حکم سے آئی طریقہ اللہ نے بتایا قیامت کے دن بھی تمہیں اللہ تعالی ایسے ہی زندہ کر دیں گے ہمارے ربی ہوگا تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اللہ تعالی اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو عقل سے کام کیا لیتے یہ تو اللہ کی آیات اور نشانیاں فکرانے والے ان سے انکار کرنے والے تھے ہوا کیا ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ یہ پتھروں کی طرح ہو گئے اَوْ أَشَدُ قَسْوَةِ بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارَةِ جن سے نہریں پھوٹ پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا اور پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَكَّقَ کہ وہ شک ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور ان سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَحْبِطُ مِنْ قَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے در سے لڑک جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس چیز سے غاقل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اَفَتَتْمَعُونَ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بات جو کہیں جا رہی ہے پتھروں کے بارے میں وہ ذرہ ذہن میں رہے کہ دیر ہزار سال پہلے کہیں جا رہے گی کہ پتھروں میں بھی ایک حص ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے اور اس خشیت کی وجہ سے وہ لڑک جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ صرف حیوانات اور انسانوں میں نہیں ہے بلکہ زندگی تو پتھروں میں بھی ہے اس زندگی کی نوعیت کیا ہے قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا گیا لیکن بیسویں صدی میں آکے پتہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز زندہ ہے اور اصل چیز جو ہے وہ زندگی ہی ہے روح ہی ہے مادہ میٹر یہ فی الواقع موجود نہیں ہے یہ اٹومک دور ہے نا اٹومک دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اٹوم کو پھاڑا جاتا ہے اس کا تجزیہ اور تحلیل کی جاتی ہے تو اس میں سے کیا برامد ہوتا ہے الیکٹرون اور ایک مرکزیہ ہوتا ہے نیوٹرون جسے کہتے ہیں اور اس کے اردگرد برقیے دوڑھے ہوتے ہیں الیکٹرون اور پروٹون دنیا کی ہر چیز کا اٹوم جو ہے جس کو بھی پھاڑے الیکٹرون اور پروٹون اور یہ الیکٹرون پروٹون کیا ہیں یہ برق پارے کیا ہیں یہ انرجی ہے یہ میٹر نہیں ہے اس لیے ان دی فائنل انیلیسس آخر کار جب ہم مادے کو پھاڑتے پھاڑتے اور پھر اٹوم کو ہم پھاڑتے ہیں تو پسہ چلتا ہے کہ وہاں تو صرف انرجی ہے وہاں تو برق پارے ہیں الیکٹرون ہیں پروٹون ہیں مادے کا تو وجود نہیں ہے ایک الیکٹرون ہو دو پروٹون ہو کوئی اور چیز برامت ہو جاتی ایک الیکٹرون تین پروٹون کوئی اور چیز ایک الیکٹرون چار پروٹون کوئی اور چیز ہیں تو وہی الیکٹرون اور پروٹون صرف ان کی نسبت کا فرق کرتے چلے جائے تو نئی سے نئی چیز برامت ہوتی چلے جائے گی لیکن سوائے انرجی کے سوائے الیکٹریسٹی کے اور سوائے حیات کے اور سوائے روح کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ matter can be converted into energy and energy into matter یہ بات نہیں تو آئینسٹائن نے کہا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں تو وجود ہی انرجی کا ہے الیکٹرونز کا ہے پروٹونز کا ہے برخ پاروں کا ہے یہ بات اس کا اشارہ ڈیڑھ ازار سال پہلے مل رہا ہے اور اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس میں کسی نہ کسی شکل میں حیات موجود ہے نباتات ہے تو اس میں حیات موجود ہے جمادات ہے تو اس میں حیات موجود ہے لیکن حیات کے درجے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ انسان کا دل بعض دفع پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے ان کے دل تو ہیں لیکن سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے سے کوئی غرض نہیں ہے چھو دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اُلَا اِتَقَلْ أَنَعَا تو چوپائیوں کی طرح جانوروں کی طرح ہیں بَلْهُمْ أَوَلْ بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گمراہ معلوم یہ ہوا کہ دل آنکھیں کان ان تین سے اگر کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی آگے ہی شعور اور ادراک عطا فرما دیتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو دل سے آنکھوں سے کانوں سے کام نہ لیا جائے پھر حیوانی سطح میں اور انسانی سطح میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ قرآن تو کہتا کہ بعض دفعے تو پھر ایسے دل کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں فرمایا کہ پتھروں میں بھی کبھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے ان سے نہریں نکلتی ہیں ان سے پانی نکلتا ہے وہ بھی رو دھو لیتے ہیں لیکن تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ نہ عبرت لینے کو تیار نہ خشیت اور نہ ان کے اندر اللہ کی محبت اور نہ رونت ہونا و آخر دعوانان الحمدللہ رب جانا کیا کھانے پینی کی چیزوں میں ملاوت نہ کرنا یا عاشق کرنے سے معنی کرنا بھی زیاد ہے جی ہاں ایک درجے میں زیاد کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ دین کی تبلیغ اور زیاد کا کام سنپا ہے اور یہ کہ اللہ رزاق ہے بے شک اللہ رزاق ہے لیکن اس طرح سے میں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کئی اصحاب رسول سلزم بھی تجارت کرتے رہے ہیں اس کے تفصیل بیان فرما دیں دیکھیں بات یہ ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ رزق کا معنی ناجائز ہے بلکہ کمانا چاہیے صحابہ کرام کماتے رہے مہاجرین تجارت کرتے تھے انسار زرات کرتے تھے لیکن جو میں نے ابو دعوت کی حدیث پڑھی ہے اس کے الفاظ پر جرا غور کریں ادھا تبایعتم مسلط کردیں گے لا ينزعو وہ زلط نہیں ہٹائیں گے حتی ترجعو الہ دینکم جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ اب اس حدیث سے بھی یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ تجارت اور زرات جو ہے حرام ہیں مطلب یہ ہے ان کو اپنے درجے پہ رکھو اور اس طرح سے پروریٹائیز نہ کرو کہ تم تجارت میں ہی من لگالو یا زرات میں ہی من لگالو اور اتنا من لگالو کہ جہاد چھوٹ جائے ایسا نہیں صحابہ کرام کی تجارت یہ تھی کہ عبد الرحمان بن عافی نو سو اونٹ دے دیئے غزوہ تبوک پہ پتہ جلا اس دن کے لئے تجارت کر رہے تھے حضرت عثمان نے سات سو اونٹ اسلحے کے لدے ہوئے دے دیئے پتہ جلا اس دن کے لئے تجارت کر رہے تھے تجارت کا مقصد یہ تھا یہ جہاد کہ غزوہ تبوک آ رہا ہے اور اتنے سامان کی اتنے اسلحے کی اتنے رسط کی ضرورت پڑے گی تجارت بھی زرات بھی جہاد کے لئے ہونی چاہیے اصل مقصد جہاد ہے اور یہ تجارت ہو زرات ہو یہ زیلی چیزیں ہیں نمبر دو میں ہی آتی ہیں نمبر ایک میں ہی آتی ہیں ان کو صرف پراریٹیز کو ٹھیک کر لیں باقی کوئی چیز جنرین ناجائش نہیں ہے فرقہ بندی سے قوم کو بچانے کے لئے حضرت حارون نے گاؤ پرستی برداشت کر لی کیا اس دور میں فرقہ پرستی جو چل رہی ہے جس کے لئے نبی کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ فرمایا دوسری امتوں میں بہت تفرق ہوئے تین میری امت میں تو میری امت میں تحت تفرق ہوئے اور میں ایک ناجی ہوگا یہ امر باعث رحمت ہے میں سمجھا نہیں ہوں سوال تو نہیں سمجھا ہوں بھئی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے اختلاف وہ ایک فطری چیز ہے طبعی چیز ہے وہ تو فوتا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو پسند بھی آسکتی ہے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن اختلاف کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو شک مجھ سے اختلاف کر رہا ہے وہی درست ہو اور ہو سکتا ہے جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یہ درست نہ ہو غلط ہو اس کی بنجائش تو رکھنی چاہیے اگر آپ بنجائش رکھیں گے تو آپ مجھے کافر نہیں کہیں گے میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا آپ مجھے جاہل نہیں کہیں گے میں آپ مجھے جاہل نہیں کہوں گا یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ساتھ تم تو کافر ہو تم تو واجب القتل ہو تم سے دنیا کو جتنی جلدی پاک کیا جائے بہتر ہے یہ ایک فرقہ فرشتی ہے جہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو ہم تیار نہ ہو یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے وہاں ذاتی اغراض ہوتی ہے فرقہ فرشتی کی بنیاد میں ذاتی اغراض ہوتی ہے فرقہ فرشتی کی بنیاد میں بڑی بڑی ایجنسیز ادھر سے ادھر سے باہر سے اندر سے کام کر رہی ہوتی ہے وہ اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے وہ ایک نظام ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑنے کا اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اختلاف تو ہوتا ہے ہم تو بیان کرتے ہیں اختلاف علماء اعمارشاد اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ علماء اپنی رائے سے رضو کر لیتے ہیں کہ ہاں یار مجھے غلطی ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے غلطیر موضوعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفی صاحب کے کہنے پہ پیر حاشم جان صاحب کے کہنے پہ بہت سے اپنے عبارتوں کو واپس لے لیا بہت سے عبارتوں کو کار دیں گا یہ کیا ہے حضرت پیر حاشم جان مجددی رحمت اللہ علیہ نے ایک مجھے سپیشلی بھیجا غلطیر موضوعی صاحب کے پاس کہ ان سے کہیں کہ یہ دو باتیں جو ہیں ان سے ذرا رضو کر لیں میں نے موڑنا سے عرض کیا آپ کے لئے یہ پیغام ہے ان مان گئے ان کا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے اختلاف اور یہ رحمت ہے جس میں آپ دوسرے کی بات کی قدر کرتے ہیں پیر حاشم جان مجددی رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا میں آپ لوگوں کو بیان کیے دیتا ہوں یہ پیر صاحب وہ آدمی تھے نقش بندی سلسلے کے آدمی تھے مجددی تھے اور مسلکاً بریلوی تھے یہ بھی سن لیں لیکن بریلویوں میں عالم تھے بریلویت جہالت کا نام ہے آج کل کی بریلویت وہ عالم تھے ان میں یہ باتیں نہیں تھیں جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں اس نئے دور کے فطنے ابھی یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے یہ نئے نئے جو ہم دیکھ رہے ہیں کفر کا ایک فتوہ لکھا گیا مہدودی صاحب کے خلاف یہ انیس سو اکسٹھ کی بات اکسٹھ باسٹھ کی بات پیر حاشم جان مجددی صاحب کو سامنے پیش کیا گیا کہ صاحب اس مبارک کام کی ابتداء ہم آپ سے کرائی انہوں نے کہ آپ اس پر دست کر دیں تو پیر حاشم جان سامنے پیش انہوں نے خود سنایا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھئی اس پر مدست تو کر دوں گا لیکن آپ جس بات پر کفر کا فتوہ دے رہے ہیں پہلے اس کی جواب دلبی تو اس شخص سے کریں اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے کہ اپنی بات سے رضو بھی نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے میں کفر کا فتوہ دے رہوں گا یہ بہت اچھا ہے تو جواب دلبی لکھی گئی ان عبارتوں کے کتابوں کے حوالے دیئے گئے جواب لکھیں تیار کریں مہدودی صاحب جو ہیں میرے ہم سبق ہیں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں بچپن میں میں ان کو دے دوں گا پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے یہ کوئٹ میں ہوا کرتے ہیں پیر صاحب سے کہ اتفاق سے مہدودی صاحب آگئے کوئٹہ میں میں ان کے ہاں چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مولنہ آپ کے خلافت علماء اعتراض کر رہے ہیں آپ کی کچھ عبارتیں غالباً قابل اعتراض ہیں تو کیا آپ ان عبارتوں میں تبدیلی کر دیں گے تاکہ کوئی فتنہ میں نے ان سے یہ نہ کہا کہ لوگ آپ پہ کفر کا فتوہ دے رہے ہیں میں نے کچھ کہہ رہا تھا کہ مولنہ نے ایک سفید فلسکیپ کاغذ لیا اور اس کے نیچے یہاں دست کر کے وہ بلینک کاغذ دستوں کے ساتھ میرے آگے رکھ دیا مولنہ یہ کیا مولنہ مہدودی نے کہا کہ میں نے بلینک کاغذ پہ آپ کو دست کر کے دے دیئے ہیں آپ میری کتابوں کی جس عبارت میں جو کمی جو بیشی کرنا چاہیں میں آپ کو پورا اختیار دے رہا ہوں جس عبارت کو آپ کٹنا چاہیں کٹ دیں جہاں جو بڑھانا چاہیں بڑھا دیں میں جواب دینے کو کیا تو ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو پورے اختیارات دے رہا ہوں آپ جو چاہیں کریں امت اگر میری اس ایک میری ساری کتابوں کو آپ منسوخ کرنا چاہیں کر دیں میں آپ کو فل پاورز دے رہا ہوں پیس صاحب کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا محسوس صاحب جدی آدمی ہے ہماری کوئی بات نہیں مانے گئے میں نے لگے انہوں نے تو ایسا کام کیا کہ ہماری گرد نہیں چھک گئی کرنے لگے پھر اس کی بات میں نے علماء کو کہا کہ بھئی وہ تو بالکلی دوسری طرح کے آدمی ہے انہوں نے تو سارا کچھ ہی وہ گرا دیا کرنے لگے اس کی بات پھر علماء حضرات جمع نہیں ہو سکے اور ہم وہ عبارتیں کٹھی نہیں کر سکے میں نے کہا ان کی بارتوں کو جہاں جاں اعتراج تھا ان کو آپ منسوخ کر دیتے ہیں کہنے لگے ہمیں موقع نہیں ملاتے یہ پیر حاشم جان مجددی ان علماء میں سے ہیں بتیس علماء میں سے جنہوں نے انیس سو باون میں بیٹھ کے پاکستان کا آئین مرتب کیا تھا اسلامی آئین وہ پہلا موقع تھا کہ تمام فرقوں کے علماء بیٹھے تھے تو دیکھئے ایک شخص جو ہے دوسرے عالم پر اتنی اعتماد کرتا ہے کہ بلینک کاغذ پر دست کر کے دے دیتا ہے کہ تم جو جاہو کرو یہ ہوتا ہے ایسا اختلاف جیسے ہم رحمت کہتے ہیں جہاں اعتمادی نہ ہو وہاں رحمت نہیں وہ زحمت ہے وہ تکلیفت ہے وہ اللہ کا عذاب ہے وہ تفرخہ ہے اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں یہ جو چھوٹ بھئیے ہیں میں ان کو موبی پتاخے کہا کرتا ہوں ہمارے جو موبی پتاخے ہیں وہ اسی میں مفتلا ہے ان کے نزدیک ایک بڑے عالم کی کوئی شانی نہیں ہے وہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی پتاخہ بچتا رہے بس وہی سب کچھ ہے یہ غلط بات ہے اسی سے فرقواریت ہوتی ہے اور کوئی سوال کیا حضور پاک نے شب میراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا کچھ شخص نے جھوٹ بولا میرے خواہد سیدہ عائشہ کی بات مان لینی چاہیے اسی اگر ہم نے یہ مانا ہے کہ دین کا ایک چوتھائی حصہ صرف سیدہ عائشہ کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے تو ایک یہ بات بھی مان لینی چاہیے مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی یہ ہے کہ قرب کی کیا منزلیں ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کس حد تک قرب کی منزلیں تیہ کی ہوں گی یہ ہمارا معمولی ذہن جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتا لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات مان لینے میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی سوال تو نہیں ہے اللہ ہم سلی علیہ سیدہ محمد وعلی سیدہ محمد وعالی سیدہ محمد وعالی سیدہ اور بناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا جابنا اللہ ہم انکا عفظ تحب العفو فعفو اللہ ہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ ہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والحب ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل العليم وطوب علینا انکا انتا طواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی آلہ وآصحابہ اجمعین آمین برحمت کے آرہم اللہ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ یہ اتوار تو میں درست دیتا ہوں ہر مہینے کے آخری اتوار اور بقیہ تین اتوار میرا بیٹا زید جو ہے وہ مسجد حجاز میں درست دیتا ہے دس بجے ہر اتوار صبح قرآن بھی حدیث بھی اور تھوڑی سے عربی زبان بھی ہر اتوار صبح دس بجے مسجد حجاز میں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین